السلام علیکم ایک گوہ میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ عامدر نہ تھا گوہ میں رہتے ہوئے گزارہ بہت مشکل تھا اسی گوہ میں کوئی نیک دل جاگردار بھی رہتا تھا تو اس نے زمین کا ایک پکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ ویسے بھی سارا دن آپ فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی کریں تاکہ گزارہ اچھا ہو مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل ہری بری ہو گئی تو بڑی خوش ہوتی تھی دیکھ کر اس لئے دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹے رہتے ہیں اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے لیکن اچانک ایک ناگہانی مسئبت نے ان کو آن گھیرا کہوں کہ ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی گدھہ روزانہ کھیت میں چھڑنے لگا مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیئے لیکن گدھہ منع نہیں ہوا پھر اس نے مختلف صورتیں پڑ پڑ کر پھونکنا شروع کر دیا لیکن گدھہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا ایک دن پریشان حال بیٹھے گدھے کو فصل جڑتے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا گدھے کو چھٹا دے کر کسان نے کہا مولوی صاحب آپ عجیب ہیں گدھہ فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں مولوی صاحب نے کہا کہ جناب ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں ابھی تک ایک مرغی اور بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں القرصے آدھا قرآن شریف بھی پڑ کر پھونک چکا ہوں لیکن گدھہ ہڑتا نہیں ہے مجھے تو یہ بھی گدھہ کافر لگتا ہے جس پر کوئی شائع اثر نہیں کرتی کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو دو چار ڈنڈے کس کے مارے تو گدھے کسی ہرن کی طرح چوکنیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا کسان نے کھیس سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ بلا مولوی صاحب قرآن گدھوں کو بھگانے کیلئے نظر نہیں کیا گیا گدھوں کو بھگانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے ہم پاکستانی بھی عجیب قوم ہیں ہمارے گدھے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ عربو لوٹے چلے جاتے ہیں اور ہم صرف دعاوں اور صدقات و خیرات کے بلبوتے پر ان قدوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جب تک قوم ان لوٹروں سے نجات کیلئے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گی یہ قد ہے ملک و قوم کے تمام وسائل جو ہی لوٹتے رہیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جڑے بلک آئیکن کو ضرور پریس کریں تینکیو